رحم اللہ من یقرح الفاتحہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نیم الوکیل نیم المولا و نیم النصیر اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستئین الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وَخَاتِمُ النَّبِئِينَ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ الْمُخَاتَبِ بِتَاحَا وَيَاسِينَ سیدنا وَالنَّبِئِئِنَا وَالشَّفِيئِ زُنُوبِنَا وَالطَبِیبِ نُفُوسِنَا وَحَبِیبِ قُلُوبِنَا مَوْلَانَا وَمَوْلِدْسَقَلَيْنَ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ اَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدَ وَالِحِتَّيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ قَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ عَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَازَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاطمت بزعت منی من آزاها فقد آزانی ومن آزانی فقد آزان اللہ ومن آزان اللہ فقد کفر صلوات اللہ محمد وآلہ وسلم اللہ محمد وآلہ وسلم محمد کر رہا ہوں ظاہر ہے دبئی کے امام بارگاہوں میں مسلسل مصروفیات رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ میں یہاں حالانکہ شاکر بھائی مسلسل ٹچ میں رہتے ہیں میں وقت نہیں دے پاتا لیکن یہ دہر دو تین روز کا موقع مجھے مل گیا کہ آپ حضرات کی خدمت میں میں حاضر ہوں ذکرِ اہلِ بیت تذکرِ اہلِ بیت ہمارے یہاں عادت نہیں ہے عبادت ہے عادت کا مزاج الگ ہوتا ہے اور عبادت کا مزاج الگ ہوتا ہے اور عبادت کی تعریف یہ ہے کہ جب ہم منزلِ عبادت میں ہوتے ہیں تو دو چیزیں شاملِ حال ہونا بہت ضروری ہے ایک ہے عمل اور ایک ہے علم منزلِ عبادت میں ذکر میں دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے ایک ہے عمل اور ایک ہے علم اگر آپ غور کریں گے تو علم میں بھی تین حروف ہیں اور عمل میں بھی تین حروف ہیں جو حروف علم میں ہیں وہی حروف تھوڑی سی ترتیب کے بدلنے کے ساتھ عمل میں ہیں علم میں بھی این لام میم اور عمل میں بھی این میم لام میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ذکر ہمارے یہاں عادت نہیں ہے ہمارے یہاں عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت اگر علم کے بغیر ہے تو وہ عادت ہو سکتی ہے عبادت نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی علم اگر عمل کے بغیر ہے تو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن عبادت نہیں ہو سکتی ایک صلوات بھیڑ دیں محمد و آل محمد اللہ صلوات و آل محمد میں نے یہ ذکر تمہید کی منزل میں یہ میں کیوں اس لیے آپ کے سامنے یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ یہ عبادت ہے کیونکہ عبادت میں جماعت کا ثواب ہے اور جماعت منتشر نہیں ہوتی آپ حضرات صاحبانِ اقل ہیں میں گزارش کر رہا ہوں جماعت میں ثواب ہے یہ عبادت ہے عبادت میں جماعت کا ثواب ہے اور جماعت منتشر نہیں ہوتی اگر کسی بھی مومن کی منت نہیں ہے کہ وہ کونے ہی میں بیٹھے تو اس سے میری گزارش ہے کہ وہ آئے اور ایک اجتماع تاکہ سامنے لگے کہ ہاں کچھ مومنین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر جن کی منت ہے کہ یا مولا ہم جب بھی جائیں گے تو کونے ہی میں بیٹھیں گے چاہے درمیان میں جتنی جگہ ہو تو ظاہر ہے عفاہ نظر کا پورا کرنا جو ہے وہ واجب ہے ایک صلوات بھیجنے محمد و آل محمد آپ حضرت آجائے یہ بہت جگہ ہے بہت جگہ ہے بلکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بھی فرشِ عزائِ حسین کا ایک اخلاقی درس ہے آپ حضرت صاحبِ علم ہیں یہ فرشِ عزائِ حسین کا ایک اخلاقی درس ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے رہیں ورنہ یہاں سے ہٹنے کے بعد مزاج اتنا بدل جاتا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم آگے رہیں دیکھ لیے روزانہ کی زندگی میں کہیں بھی آپ کو لائن میں لگنا ہو تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے آگے کوئی نہ ہو سب سے آگے ہم ہی ہوں تو یہاں سے نکل کر مزاج یہ بدل جاتا ہے کہ سب سے آگے ہم اور میں نہیں جانتا کہ یہاں آ کر مزاج کیوں تبدیل ہو جاتا ہے کہ سب سے پیچھے ہم ایک سلوات بیٹھیں محمد و حالِ محمد تو ظاہر ہے کہ یہ عبادت ہے اس لیے آپ حضرات مل کے بیٹھیں اور ہم اور آپ کی حیثیت تسبیح کے دانوں کی طرح ہے یہ حیثیت ہماری اور آپ کی جو ہے وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہے کہ جب تک ایک دوسرے سے وابستہ ہیں بہترین عجر و سواب ہے اس میں میں نے ابھی آپ کے سامنے سرکار دو عالم کی یہ مشہور و معروف حدیث جس کا تذکرہ صحیح کتابوں میں بھی موجود ہے تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ فاطمہ تو بزعتم منی ہزاروں بار آپ حضرات نے اس حدیث کو سنا ہے اور انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے اسے فاطمہ میرا میری بزعت ہے بزاعت بزاعت کو اگر ہم عربی میں اس کا ٹرانسلیشن کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے راس المال یعنی کیپیٹل کسی بھی انسان کے لیے جو راس المال ہے جو اس کا کیپیٹل ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے کسی تجارت کو شروع کرنے سے پہلے جب تک آپ کے پاس راس المال نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس کیپیٹل نہیں ہوگا آپ کاروبار شروع نہیں کر سکتے ہیں لوگ ٹرانسلیشن کر دیا کرتے ہیں کہ فاطمہ تو بزعتم منی کا مطلب کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے نہیں عزیزو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے فاطمہ تو بزعتم منی فاطمہ میری بزاعت ہے یعنی جو کچھ میرے پاس ہے اس کا حصہ فاطمہ ہے جو کچھ میرے پاس ہے میرے پاس نبوت ہے نبوت کا حصہ فاطمہ ہے میرے پاس رسالت ہے رسالت کا حصہ فاطمہ ہے میرے پاس صداقت ہے صداقت کا حصہ فاطمہ ہے میرے پاس امانت ہے امانت کا حصہ فاطمہ ہے میرے پاس تہارت ہے تہارت کا حصہ فاطمہ ہے بلکہ میں ایک جملہ کہہ کے اس بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس وجود ہے اس وجود کا حصہ فاطمہ ہے ایک صلوات بھیج دے محمد و آلے محمد اس وجود کا نام فاطمہ ہے میں اگر عالمین کے لیے رحمت ہوں تو رحمت کے لیے اللہ نے جسے رحمت بنایا ہے وہ رحمت فاطمہ ہے میں نے ایک جملہ بھی کہا کہ میرے وجود کا حصہ فاطمہ ہے دیکھیں میں اپنی لفظوں کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں کہ میں کیا گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات صرف ہمارے اور آپ ہی کے درمیان نہیں رہتی ہے اب تو ماس میڈیا کا زمانہ ہے دس منٹ بیس منٹ کے اندر اندر پوری دنیا میں لوگ تقریر سنتے ہیں سرکار دو عالم کا وجود یہ وہ وجود ہے کہ جس کے لیے پروردگارِ عالم نے مومنین پر احسان جتایا ہے کہ یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ اس نے آپ کے درمیان سرکارِ دو عالم کے وجود کو بھیجا یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر اس وجود کی تدہ کہاں سے ہے آپ کے ذہن میں ہوگا حدیثِ قدسی کا وہ لفظ یہ حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی یعنی اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے اس لیے اسے حدیثِ قدسی کہتے ہیں اے میرے حبیب اگر میرے ارادے میں یہ نہ ہوتا کہ میں آپ کو خلق کروں تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا دیکھیں اس سلسلہ اپنے ذہن میں رکھئے تاکہ میں عظمتِ معصومہ پر دو دن کی تقریر میری ہے میں کچھ معروضات اس پڑھے لکھے مجمع کے حوالے کر سکھوں اگر میرے ارادے میں یہ نہ ہوتا کہ میں آپ کو خلق کروں تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا یہ جسے ہم اور آپ کائنات کہتے ہیں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ پروردگار کے خلق کیے ہوئے عالموں میں سے ایک عالم ہے ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے ایسا نہیں ہے پروردگار نے نہ جانے کتنے عالم بیدائے ہیں اس عالم میں سے ایک عالم یہ ہے کہ جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں خلق کرنا نہ ہوتا تو میں عالمین نہ بناتا تو اس کا مطلب کچھ نہ بناتا اب جو کچھ ہے وہ سرکار دو عالم کے وجود کا صدقہ ہے جو کچھ ہے جہاں جہاں جو کچھ ہے وہ سرکار دو عالم کے وجود کا صدقہ ہے حدیث اگر یہیں پہ رک گئی ہوتی تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ ایک سرکار کے وجود کو بنانا تھا اس لیے اللہ نے اس عالمین کو خلق کیا لیکن حدیث قدسی آگے بڑھی اگر میرے ارادے میں علی کو خلق کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں خلق نہیں کرتا پہچانیے اگر میرے ارادے میں تمہیں خلق میرے ارادے میں اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں خلق نہ کرتا تو اس کا کیا مطلب کہ اگر مولا کائنات کی ذات کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو سرکار کو خلق نہ کرتا اور جب سرکار کو خلق نہ کرتا تو ظاہر ہے کائنات خلق نہ ہوتی تو کائنات رسول کے وسیلے سے رسول خلقت مولا کائنات کے ارادے کے حوالے سے میں نے وسیلہ لفظ استعمال نہیں کیا کے حوالے سے چلیے حدیث رک جاتی اسی بات پر حدیث آگے بڑھی اگر مجھے فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا اللہ اکبر اگر میرے ارادہ فاطمہ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر مجھے فاطمہ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا دیکھیں حدیث قدسی میں نے شروع کی ابتدا سے کہ میں نے عالمین کو اس لیے خلق کیا کہ تمہیں خلق کرنا مقصود تھا تمہیں اس لیے خلق کیا کہ علی کو خلق کرنا مقصود تھا تم کو اور علی کو اس لیے خلق کیا کیونکہ فاطمہ کو خلق کرنا مقصود تھا تو حدیث آکے رک گئی اس بات پر کہ فاطمہ کو خلق کرنا مقصود تھا حدیث یہاں نہیں رکھی کہ علی کو خلق کرنا مقصود تھا حدیث رکھی کہاں کہ فاطمہ کو خلق کرنا مقصود تھا اب آئیے میں الڈا پڑتا ہوں اس حدیث کو کہ اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ علی خلق ہوتے نہ نبی خلق ہوتے نہ کائنات خلق ہوتی تو اس کا مطلب کہ اگر اتنے سارے وجود پر کسی کے وجود کا احسان ہے تو وہ وجود فاطمہ کے علاوہ اور کوئی وجود نہیں ہے ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد ظاہر ہے یہ حدیث خدسی ہے یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی صاحب بیٹھ جاؤں اور بحث کریں کہ اس کا راوی جو ہے وہ موتبر تھا یا موتبر نہیں تھا یہ تواتر میں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے نہیں یہ حدیث خدسی ہے یہ اللہ کا کلام ہے تو کائنات خلق ہوئی کیونکہ سرکار دو عالم کو خلق کرنا تھا سرکار دو عالم اور مولا کائنات خلق ہوئے کیونکہ وجود فاطمہ کو اس دنیا میں لانا تھا اب میں ایک جملہ کہتا ہوں پروردگارے وہ بھی حدیث خدسی ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ پروردگار اپنے بارے میں کہہ رہا ہے حدیث خدسی ہے کنتو کنزن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کیا مطلب دیکھیں ہمارے یہاں جو خزانہ کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ مال و ذر ہوتے ہیں لیکن جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو جب اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے کچھ وجود کو خلق کیا سب سے پہلے ارادہ پروردگار میں جس وجود کا خیال آیا سب سے پہلے ارادہ پروردگار میں علم پروردگار میں سب سے پہلے جس وجود کا خیال آیا وہ وجود ہے وجود فاطمہ زہرہ ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد یعنی کسی بچے کو اگر آپ ایک سادہ کاغذ دے دیں اور اس کے اوپر وہ کوئی بھی لیٹر لکھے تو جو سب سے پہلا لیٹر ہوگا اس سادہ کاغذ پر اس کا مطلب ارادہ وجود فاطمہ سے پہلے صفح خلقت بلکل صفید تھا صفح خلقت بلکل صفید تھا اس صفید پر اگر اللہ نے اپنی مرضی کے قلم سے کسی کا نام لکھا تو وہ پہلا نام فاطمہ کا تھا اب عزیزو ایسی باعظمت خاتون کہ اگر وہ نہ ہوتی تو پھر کچھ نہ ہوتا کیا مسلحت پروردگار تھی کہ پروردگار عالم نے ایسی باعظمت خاتون کو سارے کمالات دیئے لیکن کوئی منصب نہ دیا ظاہر ہے یہ بات سوچنے کی ہے جبکہ عورتوں پر بھی اللہ نے وہ سارے احکام واجب کیے جو احکام مردوں پر واجب کیا بلکہ مردوں پر تو چھ سال کے بعد واجب کیا عورتوں پر چھ سال پہلے واجب کیا عورت شریعت کی نگاہ میں نو سال کی عمر میں مکلف ہو گئی واجبات اس پہ واجب ہیں مرد پندرہ سال کی عمر میں جب آئے گا تب وہ مکلف ہوگا تو جس عورت پر پروردگار عالم نے مردوں سے چھ سال پہلے شریعت کے احکام کو واجب قرار دیا اس کی ہدایت کے لیے کسی بھی عورت کو منصب نہیں دیا جبکہ مرد کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے اور بارہ امام آئے کل یہ سوال اگر کسی خاتون نے محشر میں کر لیا کہ مجھ پہ تو نو سال کی عمر میں میرے مالک تو نے اس احسارے احکام شریعت کو واجب قرار دیا لیکن میری ہدایت کے لیے نہ کوئی نبی عورتوں میں سے آیا نہ کوئی مرد عورتوں میں سے آیا تو آخر تو نے میری ہدایت کا انتظام کیا کیا بھئی یہ سوال ویلڈ ہے کے نہیں اب آئیے میں پلٹتا ہوں اپنی پچھلی تقریر کی طرف کہ جناب فاطمہ کو پروردگار عالم نے کوئی منصب کیوں نہیں دیا اے محمد اگر تمہیں خلق نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا اور اے علی اور محمد میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا اب آئیے اس پڑھے لکھیں مجمع سے میرا ایک سوال ہے کیا تاریخ میں روایات میں حدیث میں قرآن کی آیتوں میں کہیں آپ کو نظر آیا کہ کوئی زمانہ ایسا تھا جب سرکار تو تھے لیکن منصب دار نہ تھے اس میں اتنی حیرانی سے سننے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت آسان لفظوں میں آپ سے مقاطب ہوں کوئی ایسا زمانہ تلاش کیجئے عالم نور کا یا عالم بشریت کا کہ جب سرکار تو ہوں لیکن منصب دار نہ ہوں وہ عام روایت کو چھوڑ دیجئے کہ چالیس سال کے بعد نبوت ملی یہاں رسول کہہ رہے ہیں کنت نبی آدم بین المائ وطین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اندر پروسس تھے یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت تھا کنت نبی میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو اس کا مطلب کیا ہوا پروردگار عالم نے جب سرکار کو خلق کیا تو ایک لمحہ بھی نہ گزرا کہ یہ تو ہوں اور منصب نہ ہو کیا کہتے ہیں کیا عقیدہ ہے آپ حضرات کا ہے کوئی یہاں بیٹھا ہوا انسان جو مجھ سے یہ کہہ سکے کہ عالم ارواحی میں سہی عالم نور ہی میں سہی ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جب سرکار کا نور تو تھا لیکن وہ نور منصب دار نہ تھا نہیں عزیزو کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی صاحب عقل یہ کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ سرکار کی حدیث موجود ہے کہ جب اللہ ایسا نہ گزرا کہ جب سرکار دو عالم منصب نبوت پر نہ تھے تو منصب نبوت پر تھے خلق ہوئے تو منصب نبوت پر تھے اب آئیے مولا کائنات کے بارے میں کہ جب ایک نور خلق ہوا تو منصب پر خلق ہوا اسی نور کا ایک حصہ خلقت و انا والی مننور واحد میری اور علی کی خلقت ایک نور سے ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک نور کے دو حصے جب خلق کیا سرکار کو تو نبوت پر خلق کیا جب خلق کیا علی کو تو امامت پر خلق کیا کوئی ایسا دور نہیں تھا جب نبی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن نبی نہیں تھے جب علی تھے اور امام نہیں تھے تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب یہ خلق ہوئے تو نبوت پر خلق ہوئے اور جب یہ خلق ہوئے تو امامت پر خلق ہوئے ان کے خلق ہونے کی وجہ کون بلی گور فرمایا آپ نے ان کے خلق ہونے کی وجہ کون بلی اگر میں نے فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں تمہیں خلق کرتا اور نہ میں علی کو خلق کرتا کہ اس کا مطلب کیا ایک وجود فاطمہ کے ذریعے سے سرکار نبی خلق ہوئے مولا کائنات امام خلق ہوئے تو جس کے وجود کے ذریعے سے خدا امامت کو اور نبوت کو خلق کرتا ہے اگر اس کے وجود کو امام بنا دیتا اس کے وجود کو نبی بنا دیتا تو یہ درجہ بڑھنے والا نہیں تھا نہیں عزیز ایک سلوان بھی محمد وال محمد بھائی جس کے وجود کے ذریعے سے امامت کو خلق کیا ہو جس کے وجود کے ذریعے سے نبوت کو خلق کیا ہو یعنی جس کا وجود اتنا بلند ہو کہ اس کے وزیرے سے امامت اور نبوت خلق ہو اگر اسے صرف امامت دی جاتی اسے صرف نبوت دے دی جاتی تو اس کا مطلب کہ اس کے درجے کو بڑھایا نہیں گیا بلکہ جس درجے پہ وہ ہے وہ ذات اس سے کم ہو گئی پروردگار نے فاطمہ کو نہ نبی بنایا نہ فاطمہ کو امام بنایا فاطمہ کو پروردگار عالم نے وہ میں سرکار دو عالم کی اس حدیث کو جس کو میں نے اپنا عنوان بنایا اس کو تھوڑا سا انیلائسز کرنا چاہتا ہوں فاطمہ میرا اساسہ ہے بز اتم من من آزا ہا جس نے فاطمہ کو عذیت پہنچائی فقط آزانی اس نے مجھے عذیت پہنچائی رک جائیے کیا سرکار دو عالم کا مزاج آپ نے کبھی شکایت والا دیکھا ہے دیکھیں ایک سوال ہے کیا سرکار دو عالم کا دنیا نے تاریخ نے کبھی بھی مزاج شکایت والا دیکھا ہے عزیز وہ نہیں دیکھا مکہ کی تیرپن سالہ زندگی سرکار دو عالم کی 53 مکہ میں ٹوٹل 63 سال دس سال مدینہ ان 63 سالہ زندگی میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال زندگی مکہ کی کون سی عذیت تھی جو رسول کو نہیں دی گئی دکھا دیجئے کسی بھی کتاب میں کہ رسول نے شکایت کی ہو کہ مجھے عذیت دی گئی سرکار کا مزاج ہی نہیں ہے شکایت کرنے کا کہ مجھے عذیت دی کیونکہ اللہ نے انہیں رحمت گوھر فرمایا رحمت کا مزاج ماس کرنا ہے درگزر کرنا ہے افو کرنا ہے شکایت کرنا نہیں ہے ام جمیل نے اونٹ کی اجڑی پھیکی سرکار دو عالم کے شانوں پر یہ وہ مبارک شانے ہیں کہ جس پہ اگر چادر آ جائے تو وہ چادر قسم کھانے کے لائق ہو سرکار دو عالم پر پتھر پھیکے گئے لیکن سرکار نے شکایت نہیں کی راستے میں کاتے بچھائے گئے راستہ نہیں بدلا بچ کے نکل گئے مسلسل کورا آتا رہا لیکن کوئی روایت بتائیے کہ سرکار نے شکایت کیا ہو پلٹ کر کسی سے کہا دیکھو اس گھر سے وہ بڑھیا مسلسل مجھ پر کورے پھیکتی ہے کورا آتا رہا رسول کچھ نہ بولے اخلاق پیغمبر کی میراج پہچانیے کہ جب تک کورا آتا رہا سرکار نے احضیت کا اعلان نہیں کیا پوچھا کب جب کورا آنا بند ہو گیا ہے کہ نہیں سرکار دو عالم کی صیرت سرکار یہ پوچھنے کی کیا بات ہے یہ کون سی اچھی چیز ہے جو وہ پھیک رہی تھی بلکہ آج تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے بلکہ آپ کہتے ہیں کہ ہا الحمدلللہ کہ آج کورا نہیں آیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک کورا آتا رہا سرکار نے اپنی عذیت کا اعلان نہیں کیا لیکن جب کورا نہیں آیا تو اخلاق پیغمبر بول اٹھا کہ پتا نہیں کیا ہو گیا اسے کہ آج کورا نہیں آیا روایت آپ جانتے ہیں مزاج پرسی کی اور اس نے اسلام قبول کیا تو سرکار دو عالم پر مکہ میں کورا پھیکا گیا عذیت کا اعلان نہیں کیا کانٹے بچھائے گئے عذیت کا اعلان نہیں کیا اونٹ کی گوچڑی پھیکی گئی عذیت کا اعلان نہیں کیا اور عذیت مکہ میں دو طرح سے رسول کو دی گئی ایک عذیت ہوتی ہے عملی دوسری عذیت ہوتی ہے لفظی بلکہ لفظی عذیت جو ہے وہ عملی عذیت سے کبھی کبھی زیادہ پریشان کرتی ہے بھئی آپ نے مجھے ایسی بات کہہ دی کہ جیسے میرے دل پہ چھوڑی چل گئی لفظوں کی مار جو ہوتی ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے اس کا زخم جلدی نہیں بھرتا مکہ کی زندگی میں عملی عذیت بھی دی گئی جسمانی عذیت بھی دی گئی کانٹے بچھائے گئے کورا پھیکا گیا اونٹ کی اجڑی پھیکی گئی یہ جسمانی عذیت ہے رسول نے نہیں کہا کہ مجھے عذیت ہوئی مکہ میں لفظی عذیت بھی دی گئی شاعر کہا گیا مجنون کہا گیا دیوانہ کہا گیا لیکن سرکار دو عالم نے اپنی عذیت کا تذکرہ نہیں کیا اللہ جانتا ہے کہ فاطمہ سے کتنی محبت تھی رسول کو کہ رسول کہہ رہے ہے کہ جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی جس کا مزاج عذیت کی شکایت کرنا نہ ہو وہ کہہ رہا ہے فاطمہ بات یہی پہ رکھ جاتی تو تشریح کرنے والے شرح لکھنے والے حدیث کی یہ کہہ سکتے تھے کہ بیٹی کی محبت میں رسول نے کہا ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے اس لیے کہا کہ جس نے میری بیٹی کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی لیکن نہیں شروع کی عذیت فاطمہ سے اور حدیث کو ختم کر دی کفر پر عزیز اس کو تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن تکی بات محفوظ رکھیں کہ کیا عظمت فاطمہ ہے اور صحیح مسلم میں الفاظ بدلے ہوئے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو غزب نہ کیا اس نے مجھے غزب نہ کیا اس نے اللہ کو غزب نہ کیا اس نے کفر اختیار کیا بات شروع ہوئی عذیت فاطمہ سے اور ختم ہو گئی کفر پر تو نتیجہ کیا نکلا کہ فاطمہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو فقط فاطمہ تک محدود نہیں ہے غور کیا فاطمہ کا وجود وہ وجود ہے جو فقط فاطمہ تک موقوف نہیں ہے یہ وجود پیغمبر سے ملا اور بعد میں یہ وجود پہنچا ذات پروردگار تک اور فاطمہ کی عذیت فقط رسول کی عذیت نہ رکی نہ کھری نہ قرار پائی بلکہ اللہ کی عذیت قرار پائی اللہ غزب نہ ہوا اب آئیے قرآن میں یہ تو موجود ہے نا کہ اللہ کب غزب نہ ہوتا ہے اللہ 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 پروردگار عالم نے سرکار دو عالم کو اولادیں دیں بیٹے دیئے لیکن مسلحت پروردگار یہ تھی کہ کم عمر میں پروردگار عالم نے رسول کے بیٹوں کو اٹھا لیا تاریخ نے لکھا کہ رسول کی فقط ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ سرکار دو عالم کی چار بیٹیاں تھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میری طرف سے آپ اس میں ایک زیرو اور لگا لیں کہیں کہ رسول کی چالیس بیٹیاں تھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اگر بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو عظمت فاطمہ کا مقام اور بلند ہوگا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں نہیں مسئلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں چار بیٹیاں تھی اور آپ ہی نے لکھا کہ ان چار بیٹیوں میں جتنی گئیں سب کافروں کے گھر میں گئیں جتنی گئیں سب کافروں کے گھر میں گئیں پہچانیے پہچانیے وجود جناب فاطمہ کو درجہ بدرجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خواتین کے تین اہم کردار ہوتے ہیں تین اہم زمانہ ہوتا ہے عورتوں کا تین اہم زمانہ ہوتا ہے پروردگار عالم نے پوری کائنات میں ان تین زمانوں میں جس مقام پر جناب فاطمہ کو رکھا پروردگار عالم نے دنیا میں کسی خاتون کو اس اسٹیٹس پہ نہیں رکھا جس اسٹیٹس پہ جناب فاطمہ کو رکھا پہلا زمانہ بہیسیت بیٹی ظاہر ہے جب یہ وجود آتا ہے باپ کے گھر میں تو اس کی حیثیت ہوتی ہے بیٹی کی اگر بہیسیت بیٹی آپ دیکھیں جناب فاطمہ کی ابتدائی زندگی کو تو جیسا باپ اللہ نے فاطمہ کو دیا ویسا باپ کسی کو اللہ نے نہیں دیا اور باپ کے گھر میں بیٹی کی حیثیت سے شوہر کے گھر میں زوجہ کی حیثیت سے بعد میں اولاد کے درمیان ماں کی حیثیت سے یہ تین زمانے پروردگار عالم نے جناب فاطمہ کو ایسے دیئے ایسے اہم رشتے دیئے کہ ایسے رشتے اللہ نے کسی کو نہیں دیا اور سارے رشتے سرداروں کے دیئے امت کا تو گزر ہی نہیں رہنے دیا فاطمہ کو جتنے رشتے اللہ نے دیئے سارے رشتے سرداروں کے رشتے دیئے بیٹی کی حیثیت سے جب باپ کے گھر میں آئی تو باپ سید الانبیاء غور فرمایا آپ نے انبیاء کا سردار تو بیٹی بن کر اس کے گھر میں رہی جو انبیاء کا سردار تھا یہ زمانہ گزرا اب دوسری منزل آئی حیات فاطمہ کی باپ کے گھر سے رخصت ہو کر چلی شوہر کے گھر آئیں حیثیت بدلی شوہر ایسا ملا جو سید الاؤسیہ عوثیہ کا سردار باپ کے گھر میں بیٹی بن کر رہی تو باپ انبیاء کا سردار شوہر کے گھر میں زوجہ بن کر رہی تو شوہر عوثیہ کا سردار بعد میں جب بچے ہوئے تو یہ بھی امتی نہیں ہوئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ تو جس کے یہاں بیٹی بن کر رہی وہ بھی سردار جس کے یہاں زوجہ بن کر رہی وہ بھی سردار جسے آغوش میں پال دیا وہ جوانان جنت کا سردار ایک سلوات بیٹے محمد والے محمد اب عزیزوں انشاءاللہ کل موقع ملے گا تمہیں یہیں سے اپنی بات کو کہ بیٹی بن کر رہی تو باپ کی نگاہ میں کس درجے پر تھی زوجہ بن کر رہی تو شوہر کی نگاہ میں کس درجے پر تھی اور ماں بن کر رہی تو بچوں کی نگاہ میں کس درجے پر تھی تو یہ تو گزارش کیا میں نے کہ باپ سید الانبیاء شوہر سید الاؤسیہ بیٹے جوانان جنت کے سردار تو ایسے سردار والے گھر میں کہ جہاں ہر طرف سرداری ہے پروردگار عالم اگر اس گھر میں کسی کو خدمت کے لیے بھیجے گا تو پھر اس گھر کے اس ٹینڈرڈ کو سامنے رکھنا پڑے گا دیکھئے پریسیڈنڈ کے یہاں ہر آدمی ملازم نہیں ہو سکتا چاہے وہ سوئی پر ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کوک ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی کوئی خاتون ہی کیوں نہیں ہو تو جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اس کے یہاں خدمت کرنے والے بھی ایسے ہی کوائلیفائیڈ ہوں گے کیونکہ جہاں خدمت کی جا رہی ہے ان کے سٹینڈرڈ کو دیکھا جائے گا یہ وزید آزم کے گھر کے نوکر ہیں لہذا ان کو اسی طرح ایکسپرٹ ہونا پڑے گا اب آپ نے غور کیا کہ یہ فاطمہ کا گھر سرداروں والا گھر ہے باپ ہے تو سردار ہے شوہر ہے تو سردار ہے بچے ہے تو سردار ہے اسی لیے پروردگار عالم نے لاکھوں فرشتوں میں سے جسے خدمت گھر فاطمہ کے لیے چونہ وہ قول تھا سید الملائکہ ایک سلوات بیگ دے محمد والے محمد خدمت گزار ملائکہ کا سردار بچے جوانان جنت کے سردار شوہر عوثیہ کا سردار باپ انبیاء کا سردار تو جب اتنے سارے رشتے سرداروں والے ہوں گے تو وہ وجود کیا ہوگی اسی لیے رسول نے کہا فاطمہ سیدت النساء عالمین خود فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ایک سلوات بیگ دے محمد والے محمد بس عزیزوں فقط اٹھارہ سال آپ نے کبھی غور کیا کہ اٹھارہ سال کی عمر میں ہمارے گھر کی لڑکیاں اکثر صرف بحیثیت بیٹی کے باپ کے گھر میں ہوتی ہیں لیکن اس اٹھارہ سال کی حیات میں پروردگار عالم نے وجود فاطمہ کو تین منزلوں سے گزارا بیٹی کی حیثیت سے بھی زوجہ کی حیثیت سے بھی اور ماں کی حیثیت سے بھی یہ دو دن کی تقریر یہ مناسبت یہ اس روایت کے اعتبار سے ہے کہ آپ کی شہادت سرکار دوالم کی رہلت کے چالیس دن کے بعد ہوئی آپ صاحبِ دل ہیں کبھی آپ نے غور کیا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی رسول کی رہلت کے بعد کتنے دن کے بعد اس دنیا سے گئی ہمیں مکمل تاریخ نہ ملی یہ بھی مظلومیت جناب فاطمہ کا ایک حصہ ہے کہیں پچھتر دن کہیں نوے دن کہیں چالیس دن بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں یہ روایت میں آتا ہے کہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ صدیقہ طاہرہ اپنے باپ پر کتنا روئی اور کس حالات میں روئی ہیں عزیزو ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رسم یہ چلی آ رہی ہے کہ بوڑی خواتین کہتی ہیں دیکھو یہ گھر ماتمداری کا گھر ہے یہ گھر سوک کا گھر ہے یہاں اس کا باپ اس دنیا سے گیا ہے بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے یہ سوگوار ہیں دیکھو جب تک ان کا دل سمحل نہ جائے بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پتہ نہیں آپ کیسے ریسیف کریں گے اسے آپ کیسے قبول کریں گے جب تک یہ عزادار ہیں یہ سوگوار ہیں کیونکہ ان کے یہاں وفات ہوئی ہے تو جب تک ان کا دل سمحل نہ جائے ان کے گھر سے دھوان نہ اٹھنا چاہیے عزیزوں میں نے یہ جملہ کہا ہے اگر آپ نے اسے محسوس کر لیا تو بس دو چار منٹ مسائب آپ بہت مسائب ہوں گے ان کے گھر سے دھوان نہیں اٹھنا چاہیے کیا مطلب کہ یہ ابھی سوگ میں ہے یہ عزاداری میں ہے ان کے گھر میں کھانا نہیں پکنا چاہیے کبھی اس محلے سے کھانا آ رہا ہے کبھی اس عائزہ کی یہاں سے کھانا آ رہا ہے کبھی وہ کھانا لے کر آ رہے ہیں کہ گھر سے دھوان نہ اٹھے ہائے رسول کی اکلوتی بیٹی عزیزوں کیا جناب فاطمہ کی یہ حسرت نہ تھی کیا فاطمہ کی یہ تمنہ نہ رہی ہوگی کہ لوگ آتے مجھے باپ کا پرسہ دیتے لوگ کہتے فاطمہ پریشان نہ ہونا فاطمہ رنجیدہ نہ ہونا ہم موجود ہیں لیکن بعد رہلت پیغمبر دنیا فاطمہ کے دروازے پر آئی تو سہی لیکن فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے نہیں فاطمہ کو دلاثہ دینے کے لیے نہیں فاطمہ کو سمجھانے کے لیے نہیں عزیزوں ہاں ہاں فاطمہ کے دروازے پر دنیا آئی اور تاریخ کی آنکھوں میں دیکھا کہ جلتی ہوئی مشالے تھی جس سے دھوا نکل لہا تھا پیغمبر کی بیٹی تھی کہا فاطمہ علی کو گھر سے نکالو فاطمہ نے کہا اس گھر میں رسول کی امانتیں ہیں کہا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں رسول کی امانتیں ہیں فاطمہ کا اسرار کہ علی گھر سے باہر نہ جائیں گے باہر والوں کا ظلم کہ علی کو گھر سے نکالو عزیزوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے بیان کیا ہے کہ فاد میری جدہ ماجدہ درو دیوار کے سامنے تھی کسی نے دروازے پر آگ لگائی دروازہ جلا کسی نے دروازے کو دھکا دیا رسول کی یتیمہ زمین پر آئی زمین پر فاطمہ فاطمہ کے اوپر دروازہ دروازے پر چڑھ کے کچھ ملون سین خانہ تکائے فاطمہ کی آواز آئی اے فضا مجھے سوال لو میرا محسن شہید ہو گیا عجرکم اللہ یہ واقعہ آپ نے سنا آپ نے گریہ کیا مجلس ختم ہو گئی لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا امام فرماتے ہیں کہ میری جدہ ماجدہ کی پسلیاں ٹھوٹ گئیں پسلیاں ٹوٹ گئیں دو منٹ دے تھے اس کے بعد اجازت ایران کے شہر شیراز میں ایک عالم دین ایک خطیب صدیقِ طاہرہ کا مسائب پڑھ رہے تھے مومنین مسائب سن رہے تھے مساب ہو رہے تھے گریہ تھا انہوں نے مسائب پڑھا مسائب پڑھنے کے بعد جب مجلس ختم ہوئی مومنین نے اپنے آپ کو سمحالا لیکن ایک مرد مومن ہے جس کا گریہ رکھ نہیں رہا یہاں تک کہ فرشیہزہ سے لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگے اور وہ مرد مومن بلکل ایک ماہیے بے آپ کی طرح جیسے پانی سے مچلی کو نکال دو جیسے وہ تڑپ کیے وہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے وہ خدیب ان کے پاس بیٹھے ان سے کہا بھائی خدا تمہیں سبر دے اس ظلم پہ جو شہزادی پہ گزرا یہ بتاؤ کہ میں نے اتنی دیر تک مسائب پڑھا میرے مسائب کا کون سا ایسا جملہ تھا جس نے تمہیں اتنا بے قرار کر دیا اس انسان نے اپنے کو سمالا اور کر کے کہا میں خود ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں میں خود ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں بدن انسانی میں جتنی ہڈیاں ہیں میں اسے پہچارتا ہوں کہیں کی ہڈی بھی اگر ٹوٹ جائے تو تھوڑے عرصے کے بعد اس کا ڈرد چلا جاتا ہے لیکن جب پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں تو زندگی بھر اس کا ڈرد نہیں جاتا یہی وجہ تھی کہ جب علی غسل دے رہے تھے ایک ٹیخ ماری ہائے فاطمہ سلمان نے کہا مولا کیا ہوا کہا ہے سلمان جب میں غسل دے رہا تھا میں نے دیکھا فاطمہ کی پسلیاں آپس میں بل گئی تھی ادھر کی پسلی ادھر ادھر کی پسلی ادھر رسول کی بیٹی زندگی بھر علی سے یہ درد لیے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الٰہی بِحَقِّ زَهْرَا وَابِيْهَا وَبَالُهَا وَبَنُوْهَا میرے مالک حاضرینِ مجلس اور غائبینِ مجلس کی جملہ شرعی حاجات کو پوری فرما میرے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرص کو ادا فرما میرے مالک جو بیمار ہیں صدقے میں بیمارِ کربلا کہ انہیں شفاہِ کاملہ و آجلہ عطا فرما میرے مالک جو برسرِ روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسط اور برکت دے میرے مالک جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین رزقِ حلال مہیا فرما میرے مالک جو صاحبانِ اولاد ہیں ان کی اولاد کو صیرتِ محمد و اہلِ بیعتِ محمد پہ قائم رکھ میرے مالک جو بے اولاد ہیں انہیں فرزندِ نرینہ عطا فرما میرے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرص کو ادا فرما میرے مالک جو مشتاقِ حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما میرے مالک پرچمِ اسلام کو سر بلند فرما پرچمِ کفر و نفاخ کو سر نگو فرما میرے مالک زہورِ امامِ زمانہ میں تاجیل فرما ہمیں ان کے اصحاب و انصار و آوان میں شمار فرما آپ حضرات سے گزارش ہے سورِ فاتحہ کی شہیر علی ازغر فیدانی مرہوم علی محمد مرہومہ بیگم بی بی مرہومہ سابرہ زوجہ سابر حسین مرہوم حیدر علی وربی والا بہرحال مرہومہ اشرف بائی مرہوم رجب علی پونہ والا اس کے علاوہ آپ حضرات اپنے مرہومین کو اور واقعا جن کے لئے سورِ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے جملہ ارواح مومنین و مومنات کے لئے ایک سورِ فاتحہ اس کے علاوہ مسجد کے جو خدمت گزار ہیں جو ہمارے درمیان نہیں ہیں وہ بھی آپ کی نگاہوں میں ہیں ان کے لئے بھی سورِ فاتحہ اس کے علاوہ آپ حضرات سے گزارش تو میں نہیں کہوں گا آپ حضرات کو یہ موقع ملا ہے اور پروردگار عالم نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم ذکرِ عمِ اہلِ بیعت سے فیضیاب ہو سکیں لہٰذا یہ تین چار دن جو مجلسوں کا سلسلہ ہوگا آپ حضرات اس میں تشریف لائیں تاکہ پروردگار عالم آپ کی اس آمد کو قبول کرے اور اس کے طفیل میں آپ کے رزق میں اور آپ کی حیات میں طولانی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم و الحمدللہ رب العالم الرحمن الرحیم یاکالا سلامتا